رحمان رحیم محرم حلیم بنانا سبیل لگانا لنگر نیاز دینا کیسا ہے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا سواب ہے لوگ کہتے ہیں بیدت بیدت ہر بات میں بیدت بیدت شروع کی ہے یعنی جو بات آپ کے ذہن کے خلاف ہے اسی کو بیدت بنا دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر اللہ کے رسول نے گریہ کیا حضرت عمد سلمہ نے گریہ کیا حضرت امام حسین پر تو رونا سنتِ رسول علیہ بیدت نہیں ہے لنگر نعاز اگر تو نہیں بگا سکتا تو نہ بگا ہے تو کھا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ لنگر پاکستیوں کے ہے ایک اہل سنت کے عالم دین پچھلی دفعہ دس محرم کو ایک ایسی عظیم بات کی انہوں نے کہا کہ میں صبح سے برے نکلا تو ہر طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جام لے کر کہہ رہے تھے سبیل کرے مولا کا ناپر سبیل تو کہتا ہے ایک مولوی صاحب کہہ رہے لگے ہم تو نہیں پیتے ہم تو سبیل حسین نہیں پیتے لنگر امام حسین نہیں کھاتے تو میں نے کہا یہ تیرا قصور نہیں ہے اس لیے کہ یہ لنگر اور نیاز یہ سبیل پاکستیوں کی ہے اور یہ پاک انسانوں کے اندر جاتی ہے نجس انسانوں کے اندر نہ جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ پاک اور طاہر اور طہارت یہ صادقین کا لنگر ہے تو یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ لنگر اور نیاز نہ کھائیں لیکن آپ دے بھی نہیں سکتے اگر آپ دیں ویسے لوگوں کے لیے لنگر اور نیاز پانی کے بندوبست کریں لیکن کہیں کہ امام کے نام پر دیں گے تو حرام ہے ویسے دیں گے تو جائز ہے اس لیے کہ بدت ہو رہی ہے بدت ہو رہی ہے ہر بات میں بدت اور جب اپنوں کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں یہ جائز ہے اور جب عزت امام حسین کا مہینہ ہے تو یہ ساری سلسلے شروع ہو جاتے ہیں لہذا امام کے نام پر جتنا ہو سکے خرچ کریں یہ تھوڑا ہے پروتگار اس کا عجر اور ثواب دے گا سکے